بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پڑی آل جوبز اینڈ اپ ڈیٹ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ہماری جوبز اپ ڈیٹ ڈاکٹر روت کے ایم سیویل ہسپیٹل کراچی میں آئی ہوئی تقریباً تین سو پچاس قریب اسامیوں کے بارے میں جس پر سندھ بھر سے تمام امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں دوستو یہ جو اسامیہ آئی ہوئی ہیں یہاں پر میڈل میٹریک انٹر میڈیٹ بیچلر اور ایم اے پاس امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر ہر طرح کی اسامیہ ہے اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے تو سندھ والے ان اسامیوں پر لازمی اپلائی کریں یہاں پر جو آپ لوگ سے تجربہ ہے وہ بھی نہیں پوچھا جارہا تو بہت بڑا جو یہ پروجیکٹ ہے یہ اس اشتہار کو میں اس ویڈیو میں مکمل پڑھنے جارہا ہوں اور اس کا آپ لوگ کو میں فارم بھی دکھاؤں گا اس فارم کو آپ نے کیسے فل کرنا ہے اور اس فارم کا آپ نے کو میں سارا لنک اور تمام اے کی اس تمام مکمل معلومات اے کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے اور وہ دوست جو اس چینل پر نئے آئے ہیں اور انہوں کو روزانہ کی بنیاد پر سندھ سمایت پورے ملک کی جوپ اپ ڈیٹ کی تلاش ہے تو اس چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ میں مجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ نے کو روزانہ کی بنیاد پر لیٹیس جوپ اپ ڈیٹ ملتی رہے ہیں دوستو یہ سیول ہسپیٹل روت فاؤ کراچی میں آئی ہوئے تو یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہاں پر آپ لوگ بتا دوں کہ نام آسامی اور خالی آسامیہ عمر کی حد ڈومی سیل سب ہی آپ لوگ بتا دیتا ہوں جو عمر کی حدہ اٹھارہ سے تقریباً تیس سال رکھی گئے پانچ سال کا ایج کا ریلیکسن ان کے اٹھارہ سے پینتیس سال والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ڈومی سیل صرف سندھ کا ہونا چاہیے یہ اوپن کوٹے پر یہ سیٹ تو انہ آسامیوں کے میں نام پڑھنا شروع کر رہا ہوں آپ لوگوں نے گھر سے سنتا جانا ہے اور آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ معلومات بھی دیتا جاؤں گا تو لہذا ویڈیو کو آپ لوگوں نے مکمل دیکھنا ہے سب سے پہلے نرس ایڈ کی آسامیہ آئی ہوئے 38 آسامیہ ہیں متعلقہ شعبے میں تین سال کا تجربہ ہونا چاہیے میٹرک سائنس ہونی چاہیے بلیکس میت کی ایک آسامیہ ہے گیس ٹینٹر اپریٹر کی تقریبا پانچ آسامیہ ہیں سین ٹیکنکل بورٹ سے تین سال کا ڈپلومہ ہونا چاہیے اور ان کلینٹر مین کی تقریبا پانچ آسامیہ ہیں تین سال کا ڈپلومہ ہونا چاہیے میٹرک کے ساتھ اس کو ترجیح دی جائے گی جونئر اسٹور کیپر کی ساتھ آسامیہ ہیں یہاں پر تین سال کا تجربہ ہونا چاہیے میٹرک کے ساتھ سوئی گیس میکینک بھی تقریباً تین سال کا تجربہ ہونا چاہیے میٹرک کے ساتھ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ یہ سوئی گیس میکینک کے ساتھ کون سا یعنی کہ ڈپلومہ فٹ آ رہا ہے اور آپ لوگ دوسرے ڈپلومہ والے یہاں پر الیکٹریکل الیکٹرونس اور میکینکل ڈپلومہ والے لازمی یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں ٹیلی فون آپریٹر کی آپ لوگ دیسے تین تقریبا پانچ اسامیاں میٹرک سائنس پاس ہونا چاہیے لیب اٹینڈنٹ کی چھے اسامیاں سائنس کے ساتھ میٹرک ہونی چاہیے میٹ وائیو کی تقریبا پانچ اسامیاں سائنس دا اور میٹرک اور سیند نرسنگ ڈپارٹمنٹ سے آپ ان کے پاس میڈ مایف کا ریپلومہ اور ڈرائیور کی ٹوئیٹی ٹوئیٹی یعنی کہ تیس اسامیاں آئی ہوئے ہیں ڈرائیور کا لیسنس ہونا چاہیے میٹرک کے ساتھ نرسنگ ڈرلی کی چودہ اسامیاں یہاں پر میٹرک پاس ہو کارپینٹر کی دوستو میڈل پاس ایک اسامی آئی ہوئے گیس ٹینٹر اپریٹر کی تقریبا ایک اسامی آئی ہوئے یہاں پر میڈل اسامی آئی ہوئے یعنی کہ آپ لوگ کی ایڈوکیشن ہونی چاہیے اور اس کے لئے ٹیرر ماسٹر ویلڈر اونٹی اٹینڈر کی تقریبا ایک ایک دو دو اسامی آئی ہوئے ہیں میڈل پاس ہونے چاہیے ایک سرے اٹینڈر کی تین ہے میڈل پاس ہونا چاہیے لیب اٹینڈر کی پینتیس اسامی آئی ہیں تو سب سے اچھی اسامی آب ہی شروع ہو رہی ہیں یہاں پر غور سے سننا ہے آپ لوگ نے تو میڈل پاس والے اپلائی کر سکتے ہیں لیب اٹینڈر پر لیکن پریفر کیا جائے گا میٹرک والوں کو میٹرک سیکنڈ ڈویزن والے یہاں پر اپلائی کریں تو ان کو جلدی لے لیں گے تو یہاں پر لائب اٹینڈر کی تقریبا دو اسامی آئی ہیں بوائلر اٹینڈر کی ایک اسامی آئے اور یہاں پر وال سرونٹ کی تیس اسامی آئی ہیں والڈ بوائی کی سب سے زیادہ اسامی آئی ہیں والڈ بوائی کی جو سیلری ہے وہ بھی بتاتے ہوں آپ لوگ کو والڈ بوائی کی جو سیلری ہے وہ بیس ہزار پر سیلری ہے اور ہر بجٹ میں ایک ہزار کا اضافہ ہوتا جاتا ہے تو آپ لوگ کی ان پانچ سے چھ سالوں میں آپ لوگ کی جو سیدھوی ہے وہ تقریب ان تیس سے پینتیس ہزار تک ہو جائے گی تو جو وائلڈ بوائی یہاں پر میڈل پاس اگر اپلائی کریں گے تو لے تو لیں گے لیکن میٹرک والے اپلائی کریں تو زیادہ اچھا رہے گا آیا بیکر باربر بیریر ڈارک روم اٹینڈر یہاں پر کافی زیادہ دوستو اسامیہ ہی میں اس طرح چوکی دار کی نو اسامیہ کلینر کوک دھو بھی ہیڈ ہیڈ بٹلر مالیز لانسکر مسالچی موٹر کلینر نیپ کاثیت کی آپ لوگ دیسے تو ایک اسامیہ اس کے علاوہ سنیٹری ورکر بیانوے کے قریب اسامیہ سنیٹری ورکر دوستو وہ ہوتے ہیں جو کہ صفائی سترائی کا خیار رکھتے ہیں ہر ایک کو کم دو یا تین کمرے دیے جاتے ہیں تھوڑی سی ڈیوٹی ہوتی ہے اور ان کی سیلری بھی بیس ہزار تک ہوتی ہے تو اس طرح یہ ہو جاتی ہے تقریباً تین سو پچاس سے زیبی زیادہ اسامیہ ہیں اور یہاں پر پورے سن سے اپلائی کر سکتے ہیں ابھی میں آپ لوگ کو اپلائی کرنے کا طریقہ اور فارم دکھا رہا ہوں یہاں پر ویڈیو کو آپ لوگوں نے غور سے دیکھنا ہے دوستو آپ لوگ جو فارم ہے پہلے وہ دکھا دیتا ہوں پھر آپ لوگ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں اس طرح آسانی رہے گی اپلیکیشن فارم میں آپ لوگ جو بھی آپ لوگوں کے چیز ہے آپ لوگ کی میٹرک آسانی ہے جو بھی آپ لوگ کی کوالیفکیشن ہے یہاں پر لفک کرنے اگر ایف ای ایف ای سی کی بیس پر ڈیپلوما ہولڈر اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ نے لکھنا ہے کہ ہم ڈیپلوما ہولڈر ہیں آگے سے تھوڑا سا کٹ لگا کر ایف ای ایف ای سی سے آگے یہاں پر آپ بی ای بی ای سی والے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ پاس تجربہ ہے وہ والے بھی اپلائی کر سائے گار آپ لوگ پاس ڈیپلوما کوئی ہے تو وہ یہاں پر آپ لوگ نے لکھنا ہے تو اس طرح یہ یعنی کہ آلہ گلہ کسامی پر آپ لوگ لازمی اپلائی کریں تو یہاں پر فری آف کاسٹ اپلائی کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں دوستو آپ لوگ نے ہر چیز کا تقریباً ایک ایک کاپی بنوا لینے فرض گیا ایک کاپی پر آپ لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو اس کا اپنے ایجوگیشنل ڈاکومنٹ اپنے فوٹو اور اپنے کے جو ڈومیسائل ہے اور آپ لوگ کی کوالیفیکیشن یہاں تک کے تجربے کی بھی ایک ایک کاپی آپ لوگ بنا لو تو اس طرح آپ لوگ نے اس فارم کے ساتھ آپ لوگ نے لف کرنی ہے اس فارم کے ساتھ آپ لوگ نے لف کرنی ہے اور بھیج دینا آپ لوگ نے بھیج دینا ہے میڈیکل سپریڈنٹر ڈاکٹر روت کے فاو سیول ہسپیتل کراچی کے پتے پر اور آپ لوگ جو اس ویڈیو ہے اور آپ لوگ کا جو اس فارم اس فارم کا جو لنک ہے آپ لوگوں میں نے ویڈیو میں دے دیا ہے تو اس پارے میں آپ لوگ کو کوئی بھی کمنٹس ہو آپ لوگ نے نیچے لازمی کرنا ہے اور کوئی بھی سوال ہو تو تم اس سے پروش سکتے ہو اس وقت مجھے دین اجاز ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ